شیوراج منتری منڈل میں نگری نکائے پرشاسر منتری بھوپیندری سنگھ نے نیزول سٹیٹ ہیڈ راجہ سکسنہ سے خاص بات کی چرچہ کے دوران بھوپیندری سنگھ نے بتایا ہماری پہلی پرادمکتہ کورونا کی روک تھام کرنا ہے اس کے لیے پردیش سرکار نے کل کورونا ابھیان چل آیا ہے جس سے سفل کرنا ہماری ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ہی نگروں کا وکاس کرنا اور بے روزگاروں کو روزگار کے سادن اپلپت کرانے کے ساتھ شہروں کی سوچتہ کے لیے کام کرنا ہے نگری پرشاسر اور وکاس منتری بھوپیندر سنگھ جی ایک لمبا راجنیتک انبھوں کے ساتھ ہی سرکار میں رہتی ہوئی ایک لمبا انبھوں کے ساتھ میں ہے پہلے گرہ منتری رہے اور اب کورونا سنکٹ ہے ایسے میں اہم بھوپیندر سنگھ جی سب سے پہلے تو آپ کو بتائی جی بہت دنباد مانے مکوانتی جی کو بھی دنباد سر کیا پراتمکتائیں رہیں گے بڑا سنکٹ کورونا کا پورا دنیا میں دیش میں مدد پردیش میں اور نگری وکاس کی بات کریں ہم اس بیوہاگ کی بات کریں تو کافی مہتپون بیوہاگ اس سمائے یہ ہے کیسے کیا اس کو لے کر آپ کی تیار دیکھیں سب سے پہلی اس سمائے ہم لوگوں کی سربوچ پراتمکتہ مکوانتری جی کی سرکار کی جو کورونا کا سنکٹ ہے بسیس روپ سے سہری چھتروں میں زیادہ ہے اس کی روکتہم کے لئے مطلب سرکار نے سرکار نے کل کرونا ایک ابیان بھی پرارم کیا ہے اس ابیان میں ایک مہتی بھوم کا نگری پرساسن میں بھاگ کی بھی ہے اور اس لئے اس ابیان کو ہم لوگ سپل کر سکیں ایک تو ہمارا یہ پریاس ہوگا دوسرا جو نگروں کا وکاس ہے وہ سنیجے طریقے سے ہو اس کو لے کر پور میں بھی ہماری سرکار نے انیک کام پورے مدپدیس میں کیے ہیں دیس کے پردان منتری مانی مہدی جی نے نگروں کے وکاس کے لئے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ انے کے اجنائے انہوں نے دیس میں شروع کی ہیں مدپدیس میں مانی مکونتری جی نے چاہے وہ مکونتی جی کی مکونتی پیج علی اجنہ ہو مدپد نگروں میں چاہے نگری چھتروں میں جو بے روزگار ہیں ان کے لئے آواز بنا کر دینے کا کام ہو سب کو گریب کو چھت ملے جو ہمارے نگری چھتروں میں بے روزگار ہیں ان بے روزگاروں کو روزگار کے ساتھ ان اپلپد ہو ان سب حصوں کو لے کر پور میں بھی کام ہوا ہے ہمارے سہر سوکش بنے سندر بنے اس کو لے کر ہم لوگوں کو کام کرنا ہے سوکشتہ مصر کے لئے کام کرنا ہے تو یہ سارے انیک پروجیکٹ ایسے ہیں جن کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور مدپدیس کے سب ہی سہر سب ہی سبداؤں سے یک تھو اس کے لئے ہم لوگ کوسس کریں گے عارتھک چھتر کی بات کرنے یہ کہا جا رہا ہے کرونا سنکٹ کے سوئے نسچے طور پر عارتھک گدویدیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں پربابت ہوئی ہے پورورتی سرکار کملنات کی رہی خجانہ خالی ہے اس کی بات وہ کہتے رہے اور اب بی جی بی سرکار کی پراثمکتہ ہے تمام طرح کی وکاس کارنوں کے لے کر ہے کیا مانا جائے خجانہ اتنا پریابت ہے کہ جو پراثمکتہ رکھی گئی ہیں یا پھر آپ کا جو بیوہاگ ہے وہ بہتر طریقے سے وکاس کارنوں میں ڈبلیمنٹ ہو دیکھیں نشت روپ سے ایک جو ہمارے سہری چھتر ہیں ان کا سمنوید وکاس سونا بہت آوشک ہے کیونکہ اگر سہروں میں جو آگے کی جو بھی نرمان ہیں آواز ہیں یہ اگر بیوستی طریقے سے نہیں ہوتے تو پھر انیک طرح کی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا چاہے وہ ڈینیج کا سسٹم ہو چاہے بارٹر سپلائی کا سسٹم ہو چاہے راستوں کا معاملہ ہو سوکشتہ کا معاملہ ہو تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ہم لوگ کوسس کریں گے کہ جو آگے سہروں میں نرمان ہو وہ ایک پورا ماسٹر پلان کے انسار ہو ایک پلان کے انسار ہو جس سے کی آگے اس کا وکاس کرنے میں کٹنائی نہ ہو کیل کرونا کے مہاتفون ذمہ داری ہے نگری پرشاستان اور وکاس کے پاس میں ہے کیا اس کو لے کر آپ کی سٹڈیزی رہی ہے نہیں جیسے میں نے پورو میں بھی کہا کہ کیل کرونا عویان مدبدیس میں مکونتی جی نے شروع کیا ہے اور اس کیل کرونا عویان کے لیے نگری پرشاستان بیوار کی طرف سے جو بھی پریاس ہو سکتے ہیں چلی رہے ہیں اور اس میں اور جہاں جو کمی ہوگی وہ ٹھیک کریں گے اور یہ ہم لوگوں کو سپلتا ملے مدبدیس سے جلدی کورونا جائے اس کے لیے پوری طاقت لگائیں گے ابھی اپچناو کی جنگ بھی باقی ہے پہلے چوبیس تھے پچیس ہو گئی ہیں کیا کہیں گے کیا کچھ تیاری ہے اس کو لے گئے دیکھیں آج سے کانگریس کی ایک بس شروع ہونا تھی اس میں سب نیتاؤں کو جانا تھا آج تیرہ تاریخ سے پر پتا چلا کل بس پنچر ہو گئی تو جن کی بس پہلے سے ہی پنچر ہو گئی ہے تو تیاری ہیں کیسی ہیں اس سے انمان لگا سکتے بھارتی جنتہ پارٹی سب جگہ جیتے گی پچیسوں جگہ جیتے گی کانگریس میں تو بھگدل مچی ہوئی ہے پہلے تو اس کو ہی سمان لاؤنے کے لئے کٹے پہلے ہم لوگ چوبیس کی بات کرتے تھے چوبیس کی جنگ آج پچیس کی جنگ کی بات کر رہے ہیں کیا سنکھا اور بڑھے گی جس طرح سے آپ نے کہا بھگدل مچی ہے ابھی کل ایک ٹائر پنچر ہوئا ہے تو آگے اور بھی ٹائر پنچر ہو سکتے کچھ کہہ نہیں سکتے مدبردیش کے نئے نگری پرشاہ صورت و بکاس منتری بھوپین سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ نشطہ طور پر کورونا سنکٹ ہے لیکن مدبردیش کو بکاس کے پت پر لے جانا ہے کیا مرپرسن ساجب کے ساتھ راجی سکسے نا لیوز بڑ پاپا